جان نہیں بلکہ بچار سو کو جنب دیتاری مالی جانتے ہوگا دنیا آج ہے کل ختم ہوگا یہ سب کو مالی دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی دنیا رہنے کے لیے نہیں آگی اس کو ہمیشہ دماغ پر آنٹھ میں رکھیں چونکہ آج پھرشانی یہ ہے کہ کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا ہے کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا ہے سارے لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں سب لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں جبکہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے ہم والا چاہے کہ ایک لاکھ سال میں زندہ رہی جانے سے ہوگا نہیں ہوگا نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں نہ میں اپنی مرضی سے جا سکتا ہوں اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہی موت لکھ دیا ہے ایک منٹ ایک سیکنڈ نہ آگی ہوگا نہ پیچھے ہوگا پرام سریت میں ہے فائضہ جاہ آجل ہوم ہے لا يستاخرون ساعتم ولا يستقدمون جب موت کا فقت آتا ہے تو ایک لمحانہ آگے ہوگا نہ پیشے کو اپنے وقت متعیم پر موت آگے رہے گا تو جب یہ بات مکمل ہے موت آگے رہے گی اپنے ٹائم پر آگے رہے گی اور یہ بھی متعیم ہے کہ جس کی موت جہاں لکھی ہے وہاں آگے رہے گی سوال اللہ آپ کو نہیں سننے میری بات نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے آپ مجھے دیکھیں کدھر دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات کی فائنل ہے جو موت کی جگہ متعین ہے تو اس جگہ پر موت آگے رہے گی یہ فائنل ہے تو اب اس میں کوئی یہ نہ مولنے کہ اگر ہم کہ ہم سکھے لگے ہوتے تھے میرا بات بلس گیا ہوتا یہ نہ بھولے کہ اگر امریکہ ہم نے کی چلے گئے ہوتے تو میرا بات بچ گیا ہوتا نہیں اب سب مجھ پر ہی مٹ ڈال دی ہلکا سکھے لگا ہلکا سکھے لگا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہمیشہ اس کا خیال لگ رہا ہے ابھی دیکھیں دوسری لوگوں ابھی چھٹ ہوگا دس دن کے بعد ابھی سوکھار صاف کر رہا ہے شکاو کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اپنے حساب سے جو اس کو کر رہا ہے آپ لوگیں جب یہاں محفلے ملادھوں کی حضور کا چرچہ ہوگا صبح سے ہی پوری محفل کو سجانہ آئے کچھ میں بھلاک چھڑڑنا ہے لوگوں بھول اہم چھاب نہیں کرے گا کوئی کلکی نہیں ٹھٹے گا کوئی بھلکہ کھا کے نہیں ہواں ڈالے گا کوئی جگہ پاکیز آ رہے ایسا رہا ہوں کہ جو بھلاک چھڑڑا ہے وہ ہی وہاں گھڑا جتھوڑ بھلا ہو ایسا نکل کوئی گھڑکہ نہیں کھا ہے لگے گے کہ آج محفلے ملادھ محلے میں ہو رہی صبح صبح آج آپ محفل کی قدر کریں گے پھر یہ محفل آپ کے لئے دعا کرے گی تو آپ محفل سواریں گے محفل کے سرکے میں اللہ آپ کے بھر کو سوار دے اللہ آپ کی مشکلات آسان کر دے گا اللہ آپ کے بھر کی بیمائیوں کو دور کر دے گا آپ پہلے فضا کے ذکر کی محفل کو تو آباک کر یا اللہ آپ کی گھر کو آباک کر دے گا یہ جلسہ جلوس کوئی رائٹس اینڈ ریچورٹس نہیں ہے خوشان سے کسی پیارے گرام نہیں ہیں دوسروں کی طرح یہ خرم اور روپے کر کرتا میں صرف اور لگڑی جو لوگے فردہ ڈال کے کسٹے برانے کو خرچ کر دیا کسٹے برانے کو خرچ کر دیا کسٹے برانے کو خرچ کر دیا خرم اور روپے خرم اور روپے کسٹے برانے اللہ جہاں برانے کی پہلے مر رہے ہیں وہاں کے لوگ خرم اور روپے صرف ڈیگولیشن کے خرچ کر دیا خرم اور روپے ابھی دلکھ پویا ہو گا نہیں پوری ہندوستانہ منشہ پس دو دن کے لئے رہا آپ نے ہندوار روپے جس دیش میں اتنی مڑی خرپت ہے اس دیش میں یہ سب کچھ کر دیا اب چاہے کچھانے کیا ہو رہا ہے چاہے جیسی بھی جو کام وہاں کر رہا تھا وہی کام بور ایک چھوٹے سے کندر میں کر سکتا تھا اور پھر یہ جو کھرموں روپہ اس کی گچت ہوتی دیش کی ترقی میں کام آتا بڑے بڑے کولیجس کھلدے بڑی بڑے مرسدیس کھلدی اور ساپڑے بڑے ہسپیٹل بنتے بیماروں کے علاج کے ہائی فائی نظام بتا وہاں کے اخترنات مریض لوگ ملیشہ کرتے جاتے ہیں جیسے وہ عورت دیوار ہوئی تھی کسی عورت کے ساتھ ڈلی میں ریکھ وادا میر بھیا رہا اس کو دے کر سنگاپور رو گئے تھے کہ آپ دلی این سمیں ڈاکٹر بڑے ہم سے ہوگا اور سنگاپور کے وہاں سے دیکھ بڑی واپس آگی تھا مر بھی تو وہ ایک جو سنگاپور میں جو علاج تھا وہ علاج ہے انڈیا نہ ہو جاتے وہ مشین یہاں آ جاتے وہ ڈاکر یہاں آ جاتے نہیں صرف فالتو کام میں خرور پر کچھو اور ہم لوگ تھوڑی سی میفی سجاتے ہیں جس مصطفیٰ کے سبقے میں جان ملی ایمان ملا قرآن ملا رمضان ملا زکاة ملی نماز ملی زندگی ملی سکون ملا اس مصطفیٰ کے نام پر چھوٹی سی پرشیاں مان رہے ہیں چھوٹی سی میفی کو نقید کر دیئے ہیں اسی لئے ہم لوگا منڈب چھوٹا ہوتا ہے خضر خرچی نہ ہو نہ کرو اپنے سر چلو اب ہماری ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سامیہ بیدد یہ شک ہے یہ فنا ہے چنہ ہے ارے وہاں کھروں اور اپنے خرچی کہا اس کے بارے میں خوش نہیں ہو گیا اور یہاں تھوڑا سا خرچ ہوا ہے اس میں بیدد اور شرم بیتا ہے یہ بیدد اور شرم نہیں ہے بلکہ یہ خوشیوں کا مظاہرہ ہے آلہ حضرت کی زبان میں جان ہے وہ جہان کی جان اللہ وحجور نہ تھے پوچھو نہ تھا وحجور نہ ہو تو پوچھو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے اللہ حضرت علیہ حضرت نے کہا تھا خاک ہو جائے قلوب چل کر مگر حمد و رضا دم میں جب تک دم ہے ذکروں کا سناتے تھا علیہ حضرت کا احسان ہے کہ آج میں فیلی میں آتا ہوں علیہ حضرت کا احسان ہے کہ آج پھرے ہو کے سلام ہو رہا علیہ حضرت کا احسان ہے کہ آج جلوس محمدی میں کرونا مسلمان شریف ہو رہے ہیں علیہ حضرت کا احسان ہے کہ آج پھروں پہ جھنڈے لہ رہے ہیں علیہ حضرت کا احسان ہے کہ آج پستیوں میں ہر گاؤں کے جھنڈے نظر آتے ہیں پہلے ہم لوگ ٹرین سے گزرتے تھے کئی کوئی جھنڈا نظر نہیں آتا ہے اور آج کل ٹرین سے گزرتے ہیں کھارکن سے ٹرین جاتی ہے پارسنات گوموں گوڈرما آزاری پاپ روڈ ہوتے ہوئے سیند کلی جاتی ہے تو پورا آدمہ کام پرسابات کا پورا علاقہ چھنڈے سے سجا ہوتا ہے سوان سوان کوئی چھنڈا بولتا ہے کہ یہ خوش عقیدہ سننے کا کہاں کرو خرموں پھر کا کاربار ہو گیا وہ چھنڈے کا بھرسا ایکیڈمی والا خرموں پھر کماتا ہے کوئی چھنڈا بنا جاتا ہے اب دنے دنے چھائنہ سے بھی چھنڈا بناتا ہے بریلی شریف کا گوم بدے آلہ حضرت پھینے انڈیا کی لوگ اس کو دیکھنے کی طرستے تھے اب چھائنہ والا اس قومت کو ترہ ترہ سے سجا سجا کے والا دا ویڈی شائنہ والا تو اب یہ جو چھنڈے نظر آ رہے ہیں پہلے ہم لوگ پھانچ آدمی گر کے جنہوں اس پہ کام دیتے تھے منگوئی صاحب رہتا تھا اور پھانچ پچے رہتے تھے سوانس کے پیسے والے زمیندان لوگ کہتے تھے کیوں میں سکت رہے ہیں آپ پھانچ پچے کوئی لے کی نکل رہے ہیں اسلام کی توہیل ہو رہی ہے سارے لوگ نے کہا ہس رہے ہیں آپ لوگ کرتے تھے تم پیٹھ کے ہسو ہم لوگ کو دم ہے جب تک دم ہے زکر اور دنس آج دین جو زندہ ہے وہ داکٹر انجنیا سے نہیں وہ محانا صاحب سے زندہ ہے آدو جیسا زندہ ہے وہ انجنیا پروفیسر سے زندہ نہیں وہ محانا صاحب سے زندہ ہے اگر یلو جیسا 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 چھوڑ دے اگر درسا چلانا چھوڑ دے تو پھر تو اسلام ایسے ہی ختم ہو جائے گا انسان انہی غریب مولیوں کا ہے جو خود جل کر مذہب اسلام کا دیپک جا رہے ہیں تو ہاں ان کی وجہ سے یہ رونت ہے یہ بہار ہے ان کی وجہ سے آج اوز زندہ ہے ان کی وجہ سے آج اہلی اہلی کچھے میں جیسوں کے بڑے بڑے اپورڈنس اور پوشٹر سے نظر آ رہے ہیں ان کی وجہ سے توہیاں سلامت ہیں ان کی وجہ سے ذکر کی محفل سلامت ہیں تو عالم نفت کی چیز نہیں ہے عالم محفت کی چیز ہے جلسہ ایک دیر ہوتا ہے اس کی برکتیں سال کے تیر چو ساتیر محسوس کی جاتے ہیں تو اب جانا سنئے پہلے ایٹ مولانا صاحب پچیس لوگوں کو لے کے جلوس میں نکلتے تھے تو سارے لوگ کہتے تھے کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ ہم بدنام کروا رہے ہیں تو ہم لوگ کہتے تھے تو تم نہیں آؤ گئے ہم کو تو نکلنا ہوگا ہے ہمیں تو تم سکول کھوڑ گئے ہم مدلسہ کرنا پڑے گا تم پالیش کھلتا ہو پیسہ کمانی کے لیے اور ہم بھی مانگ کے مدلسہ کھلتے ہیں قرآن کھانے کے لیے سبحانہ تین زندہ رہے گا اس لیے مدلسہ ہم کھلتا ہے اور تم پیسہ کمانے کے لیے اس کو پالیش کھلتا ہے تم کو پیسہ مبارک گوڑ اور ہم کو اسلام پہ جھڑنا بہتا ہے سبحان اللہ دلوں سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ جو دکھن داری کے نوجوانوں نے درسہ کروایا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے یہ بچے بڑے اقل مند ہیں کہ تم کو مبارک ہو ناچے نہ اکودنا اور ہم کو مبارک ہو درو سلام پڑنا سبحان اللہ آج تین چار گھنٹے تک اس زمین پہ سبحان اللہ بولا جائے الحمدللہ بولا جائے یہ زمین قیامت کے دن قواہی دیں گی کہ میں آہی میری پیٹ پر پیٹھ کر کچھ لوگوں نے وہاں تاریخ شراب پیا کچھ لوگوں نے پیٹھ کے کھانے سنے کچھ لوگوں نے فری فائر کا گیم کھیلا ہے یہ ملتی پر دیوانے تھے جو میری پیٹ پر پیٹھ کر تیری تصفیح ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان سے چھوٹ آپ نے بہت بولا ہے آج سبحان اللہ بولی ہے اس زبان سے آپ نے دیوت بہت کی ہے آج سبحان اللہ بولی ہے اس زبان سے آپ نے گزروں کی چکلکوری بہت کی ہے آپ دروت پھنیے تاکہ دو گھنٹہ سکر اور دروت میں گزرے تو چھوٹ کم ہو جائے اس زبان پیسا جداری ہے سبحان اللہ ایک پچھا بھی خامس نہیں ہے بس سارے لوگ بولیں سبحان اللہ آج سبحان اللہ بولیں کہ لا الہا حیلاللہ نارے تکبیر نارے رسادت اسھوٹے مستفا اسھوٹے محفت اسھوٹے محفت ملکہ بولیں ملکہ بولیں اسھوٹے محفت اسھوٹے محفت تقریر کے درمیان میں پانی نہیں پیتے اور تقریر ختم ہونے کے بعد تقریر ختم ہونے کے بعد تقریر سننے کے درمیان چائے بات تقریر ختم ہونے کے بعد ایک ننی چار پیاری آپ چاہیے کرنے گا اللہ تعالی آپ سب کو محفی کا احترام کرنے کی طفیق اتا فرمائے ہیں جنہوں نے ہمیں تصویر پٹنے کا موقع اتا فرمائے ہیں یہ عالم ہے جنہوں نے جنتی محفی دے کر چار گھنٹے کی روحانی محفی عطا کر دی ہے گناہوں سے بچا کر میڈیوں کا زمیرات جبا کرنے کا موقع اتا دی ہے ہمیں گئے بولتے ہیں کہ تجھ کو بھگا دیں گے مانتے ہیں کہ مسجد سے نکال دیں گے یہ بولتا ہے کہ ہم محفی کر کے تجھ کو جنت لے کے جائے اس سے بڑی کمیاب ہو سکتا ہے اس سے زیادہ شب چند تک کوئی نئی درگی پر آپ دنیا میں جا کے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو سلام کریں گے کوئی سلام کا جواب دے گا آپ ان کو چائے پھلائیں گے کوئی آپ کو چائے پھلائیں گے آپ ان کو بولیں گے تم بہت اچھا ہو تو وہ بولے گا تم یہ اچھا ہو من تورا حاجب ہوئے ماں تمہارا حاجب ہونا میں تم کو حاجب ہوں گا تم اس کو حاجب ہوگا یہ سلسلہ چل رہا ہے پھر دنیا وڑبازی گھاری بہت زیادہ ہم تم کو بنایا تو ہم کو بنا یہ سب چل رہا ہے دنیا میں یہ دستور ہے کہ آپ ان کی تاریخ کریں گے وہ ان کی تاریخ کرے گا آپ ان کو پیار دیں گے وہ آپ کو پیار دے گا مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ ان کو کالی دیں اور وہ آپ کو پھان کھلائیں ایسا نہیں ہوتا ہے ایک ضرور ہے آلیوں کو جس ضرور کو آپ کالی دیتے ہیں کہ مسجد سے نکال دے گیے مگر وہ کہتا ہے سونے کی امکلی پہنا حرام تو چھونے کی چین پہنا حرام ہے وہ کہتا ہے کھٹا ہوا پینٹ پہنا یہ نجائز ہے وہ بولتا ہے کہ مردوں کو مہتی رہنا یہ نجائز ہے ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور کناہ کبیرہ ہے تو ہم ان کی روزی روٹی پہ اٹیک کر رہے ہیں جس کو مسجد سے نکال دے گی اور یہ ہمیں حلال اور حرام سکھا کے ہمیں جنت لیانا چاہرہا ہے یہ ہمیں نمازی بنا کے جنت لیانا چاہرہا ہے میں ان کے خلاف تحریک چھڑتا ہوں اور یہ ہمیں نمازی بنانے کی تحریک چھڑ رہا ہے کہ کئیسے لوگوں کو نمازی بنایا کئیسے لوگوں کو نیت بنائے کئیسے جلسہ جمعوت کرے کئیسے سارے لوگوں کو بتوید بنایا یہ کام کوئی نہیں کرے گا یہاں تو آپ نیتا آپ کے خلاف پورے پانچ سال تک آپ کو طلب آئے گا اندراباس نہیں دے گا یہ نیتا لوگ ہیں اس محلے والوں نے بوٹ نہیں دیا ہے نہیں سلک کرے گی یہاں پانچ سال تک آپ پہ رشاند ہے ہم نے بوٹ نہیں دیا ہے ہم اس کو کام نہیں کریں گے یہ نیتا ہے وہ دیجئے تب وہ کام کرتا ہے اب بوٹ نہیں دے تو وہ کام نہیں کرتا ہے لیکن یہ عالم ہے جنہیں آپ کہیں گے مسجد سے نکال دیں گے یہ ایک منظم تحریف کر کے ہمیں جنتی بنانے کا پلان بناتا ہے کیسے تحریف چلائیں گے کیسے کوئی کمیٹی قائم کریں گے کیسے دعوت لوگوں کا پہنچائیں گے کیسے شراب چھوائیں گے کیسے پینڈ باجہ روکیں گے کیسے تی جے روکیں گے کیسے عورتوں کا بے پتہ ہونا روکیں گے کیسے ذراکاری روکیں گے آپ ان کے خلاف کمپیٹ چلا رہے ہیں اور یہ آپ کی پرائی کے خلاف کمپیٹ چلا رہا ہے تو یہ جنتی پہ کبیٹا ہی سنگر اگر ہمیں جنت کا ناستہ دکھا تھا ہے کہ گروہ ہے وہ دروہ نہ یہ پی نمبر کا دروہ ہے اس لیے کہ عالم کسی گاندی کا فلاور نہیں ہوتا ہے یہ عالم کسی امبیٹکر کا فلاور نہیں ہوتا ہے یہ عالم کسی ابراہید ویڈگر کا فلاور نہیں ہوتا کہ اس کا موٹل نہ امبیٹکر ہے نہ گاندی ہے نہ نہلو ہے نہ موڈی ہے نہ عمید شاہ ہے نہ پنڈیٹ جی ہے نہ ممکہ بنل جی جی ہے نہ آئنسٹائن ہے نہ نیوٹر ہے اس کے موڈل یہ نہیں ہے مولانا کا موڈل محمد اے آئی بیئر کیسی بھرار ہے جس کو لوگوں نے جن لوگوں نے سرسلے کے پاؤں تک پھوتا شریف تک نانے مبارک پر لہو لہار کر دیا فرشتہ حاضر ہے کنوں نے آپ کو تکلیف پہنچائیں آپ حکمت ہے میں بہا تو کرا دیتا ہوں سارے ہو پیس جائیں گے با حضور نے کہا نہیں نہیں میں رحمت اللہ علیہ وقت کیا آیا ہوں میں بہا نہیں بناوں گا میں دیکھنا ہوں کہ یہ رہی تلکیر نصر ہے قرمہ پر بسلمان اللہ حضور کی قرمہ اکرام آئیڈیل ہمارے رحمہ حقائد و جانیس سلام ہے جو گالیاں سن کے بھی دعائیں دیتے ہیں جو ہاں اسے عالی نفت کی چیز نہیں ہے عالی محبت کی چیز ہے عالی صرف عالی صرف عیش آخات کیا جائے عالی مو کا ہاتھ چھنا جائے عالی مو کے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھا جائے عالی مدیم سے دھونے کی جائے عالی مدیم کے پاس بیٹھ کر ان سے دیم سکھا جائے ان سے حدیث کی جائے عالی مدیم مصطفیٰ کی بات کے پرچا رکھ ہوتے ہیں عالی مدیم نہیں کہتے کہ گاندی جیلی یہ ہے اگر دو پٹی کی تطریر ہے اگر ایک بار وہ کہتے ہیں کہ گاندی جیلی یہ کہا ہے تو اپنی بات کو ان کی زمان سے بھی سچ ثابت کرنے کا قدارن دیتے ہیں مثال دیتے ہیں بڑھنا عالی مدیم عالی حدیث پہتے ہیں عالی حدیث پہنکے سناتے ہیں عالی چاہتے ہیں کہ آپ بھی پوری زندگی میں چالیس حدیث یاد کر لیں جب چالیس حدیث آپ یاد کر لیں تو قیامت کے دن آپ بھی عالیوں کی جماعت پر اُڑ جائیں سبحان اللہ حدیث وایا ہے جس نے چالیس حدیثیں یاد کر لیں اور اُس بھا عمل کیا دوسرا دکھ پہنچانے کے ارادے سے چالیس حدیث پڑھ لیا فَعَصَهُ اللَّهُ عَالِمَنْ يَوْمَنْ قِيَامَاً اللہ قیامت کے دنوں سے عالموں کی صحب میں اُڑھائے گا سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں میں اُس کے بھی شفاعت کروں گا اُس کے فیتر پر گھواہی تُڑھنی گا آپ کوشش کیجئے کہ ہر مفید میں پیٹھ ہیں کم سے کم ایک حدیث ضرور یاد کر لیں سبحان اللہ ہر چلسے میں ایک حدیث ضرور یاد کر لیں ایک حدیث بولیان ایک حدیث چالیس چلسے میں پیکنہ کی تو چالیس حدیث یاد ہو جائے چالیس چلسے میکننے کی تو چالیس حدیث یاد ہو جائے اور جب چالیس حدیث یاد ہوگی تو قیامت کے دن آپ بھی اُس لانہ کی جماعت میں ہوتھا رہے ہیں مولانا جو مولانا پچیس سال مدرسے میں پڑھے اور عالم پہلا ہے وہ کی عزت اپنی جگہ اور آپ چالیس حدیث یاد کرنے کے جس پہ آپ کی عالموں کی جماعت میں اٹھائے جائیں بغیر محلت کے عالم بن جائی تو آج اس کی محفی میں میں آج آپ کو دو حدیث سناتا ہوں تو بہت سے یاد میں رٹھاتا ہوں آپ کو دو حدیث میں رٹھاتا ہوں تکل کروں گا دیر سے لے کے دو گھنٹے تک دو گھنٹے تک سننا پھنے گا سنیں آپ لوگ آگے کے تو نہیں کوئی کوئی کی بھاگی گا یہ بھی بیٹھے رہیں گے میں بیٹھ راؤں پہ تکلیب سنگا اور اس کے بعد پھر تک شائر لوگ تکلیب نہیں سنگا کسی لئے چونکہ کچھ کھاتا لیتا ہے کالی رجلی گندھا کمالا پھرس کیا کمالا پسند کیا کیا سر اٹھانٹا لیتا ہے اب وہ تکلیب نہیں سنگا کسی لئے نماز پھر بھی دوسروں پھلتے ہیں مجھے خالی بھلان سنگا یہ کیا ہوا مجھے خالی بھلان سنگا یہ خلاف اللہ علاقہ یہ تکلیب ہمارا دو گھنٹے سنگیں کل سے تحجیب پڑھنے والی بات جائیں گے انشاءاللہ ایک کروڑ روپے کمال کے مچوں کے چھوڑ کے مر جائیں گے قبر پر کیا ہوگا جلسہ میں مائی آئے پھر منبعی دنگی کرتا ہے ایسا کمایا گھر بنا لیا گھر میں بچہ رہے گا اپنا گھر میں کیا ہوگا قبر پر کیا ہوگا اپنے ساتھ قبر پر کیا جائے گا یہ جو نماز چھوڑ کے دوسروں کو گھر بنا گیا تو بیٹی کی شادی ہوگی تو سوی لڑکی آئے گی تو بہو وہاں وارس اپ چلائے گا رات بھر فیلم دیکھیں گے وارس اپ چلائے گا اور جس نے نماز چھوڑ کے مقال ملایا کہ لیے کا حال قبر میں کیا ہوگا ایک نیکی کے لیے بیٹا میں نے پچیس سال ناپ پڑھ کے گھر بانا کے تجھ کو دیا تاکہ تم کو محنت نہیں کرنی پڑھے ایک نیکی دے دو جنرد جانے کے ایک نیکی نہیں ہے بیٹا بولے گا اب آپ دنیا رہتی تو بہت کچھ دے دے دی یہ آخرت ہے کوئی کسی کچھ نہیں دے یو میفرل مرک من اخیر سیامت کا بدن جسی بھائی بھائی سے بھائی سے بھائی سے بھائی اولاد والدائی سے بھائی اور والدائیں اولاد سے بھائی کوئی کسی کا پھرسانی حال کا ہوگا ہر آدم اپنی فکر مدھے گا تب پتہ چلے گا کہ جو ممبئی کلگتہ گھونے تھے دوسروں کی چلتے داشت وہ ہی ڈائم نکال کے سجدہ کی روتے دہجر پڑے ہوتے تو آج کوئی صاحب نہ دے وہ سجدہ میں رستانتے جب سب کچھ لکھ جائے گا تب احساس ہوگا اس وقت احساس ہونے سے کیا ہوتا ہے جب تک ابھی زندگی ہے ابھی احساس ہو جائے ابھی بندہ عام پھولیا ہے ابھی بندہ عبادت کرے مرنے کے بعد تو پچھا چالیسوں میں پچاس آدمی کو بولائے گا وہ راجلیتی کرنے کی تاکہ پورا محلہ جان جائے کہ باپ کے چالیسوں میں انہوں نے باپ کو بخشت ہے جو گھر نہیں دیا آپ کی امان کی دولت دے کے چاہتے ہیں جب تم ہائے بیسا ہے لبکھا تو پھر جس ہتم کر دو جس ہم لیا تم ایک انگلے گولار میں تورے تیس بارے پڑھنے پڑھتے ہیں ایک بارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹا لگتا ہے قائدے سے پڑھے جانے گا ورنہ گنا ہو جائے گا اگر آدمی قائدے سے نہیں پڑھے گا آئین، 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 شین، آف نکال کے نہیں پڑھے گا گنا ہو جائے گا پھر سوافتیا ملے گا تو کائدے سے پڑھنے میں آدھا گھنٹا 35ھ لکھتا ہے 35 منٹ 40 منٹ 5 سے 5 بچہ этдел دو پڑھا برار دو پڑھنےitis اگر چبھتے ہیں 15 بچہ پڑھے گا آئین سے پڑھے گا 100 تیر قدم ہوگا ہے یہ بھی بولتا ہے کہ ہاں دس قدم ہو گیا جاؤ چل ہو گیا تم اس کو ٹھگنا چاہتا ہے یہ تم کو ٹھگنا چاہتا ہے سب سب کو ٹھگنا چاہتا ہے کہ باپ کی محبت ملے قسم دس بچوں کو مدرسے سے بولا کر کے بولو میرے گھر میں قدم رکھ دو تم تم مصطفیٰ کے مہمان ہو قدم رکھ دو تمہارے قدم کی برکت سے میرے باپ کی مقصیص ہو گیا اس کو بولو تم قدم رکھ دو اوگستر خان پیجو میں کھانا کھلا لے اس کو کھالو اب بے کل نفیز کھانا کھلا ہے جو کھانا فائیو سٹار بودر میں پتی نہیں کھلاتے رہے دعوت والیمہ میں وہ کھانا کھلا ہے جب وہ کھانا کھائے گا کہ صاحب ادنی زبردست زیافت تو کوئی نہیں کرواتا ہے جب جب وہ کھانے کو یاد کرے گا تب تب بدعا کرے گا اور جب خائیوانی میں دعا کرے گا تو دعا قبول ہوگی باپ بھی مکشا جائے گا اور تیرے بھی حالت درست ہوگی یہاں تو چور اور ٹکیت کو لوگ ملاتے ہیں چالیس وقت تو تاکہ ٹکیت ہم سے محمد کرے داروں کا جو دن بھر چوبیس گھن بھر گالی ہی دیتا ہے اس کو یہ زیافت ملانا چالیس وقت اس کی بریالی کھانکے بھر چالی اس کی بریالی کھانکے داروں پر دن بھر کالی دے گا اس کے بعد کو چاہتا ہے یہ نیتھا چوبیس گھٹے چھوٹ بولتا ہے ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا پناہ مطری سے ملنا ہے پاسوں گریلی مطری سے ملنا ہے اب کو ٹائن ملا ہوا ہے جبکہ کچھ نہیں ملا ہوا آپ دس عدمی کھیلے ہوئے وہ فرم سے بلتا ہے کہ ہم پناہ مطری ہی میں کل اور ہم کل آپ کے ساتھ میں وہاں پر ایک پھائی پچھا گھٹر میں ناشتہ کروں گا اس سب آپ سنانے کے لئے پناہ مطری سے کوئی لائن ہی نہیں اس سے کوئی لائن ہے صرف آپ کو سنانے کے جھوڑ بلتا ہے ایسی جھوٹوں کو جو آپ بلائیں گے کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا بلکہ اپنی آلاد سے امید مطلب کیے کہ مرنے کے بعد یہ قرآن خانی کرے گا سارا قرآن اپنی زندگی ہی میں پڑھ لیجی وارنہ یہ بچہ آپ کی پیٹھ گوڑی سے راج نیتی کرے گا یہ داروگا کو برا کے کھلا کے داروگا سے کام نکالنے کے لئے چانیس موٹے مہانے کو کھلائے گا تو آپ کی لاش پہ جو بچہ ریان نیتی کرے وہ کیا پشروع چن تک ہو سکتا ہے اس کے جتنا قرآن پڑھنا ہے زندگی میں پڑھ لیجی جتنا دونوں پڑھنا ہے مرنے سے پہلے پڑھ لیجی اتنا پڑھ لیجی کہ بچہ قرآن خانی گھرے نہ گھرے بچش کے لئے آپ کا سلطہ کوئی تیجہ کوئی چھاریس وان کوئی نہیں کرے کوئی بچہ وہ کرے اپنے حساب سے اپنے رات ہی تھی کہ دماغ چنگانے کے لئے کرے آپ کو اس سے کوئی بک نہیں ہوتا آپ زندگی میں دو لاکھ بار کلمہ شریف پڑھ لیجی آیا ہے حدیث بھاگ میں جو سوہ لاکھ بار کلمہ شریف پڑھ لے اس کی بچش کی امید ہے سوہ لاکھ بار کلمہ شریف پڑھ لے اور دیکھ روایت مہین جو ستر ہزار بار کلمہ شریف پڑھ لے لا الہیلاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوہ لاکھ بار زندگی پڑھ لے اور زندگی میں دوپر اپار سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہاں تو خالق زوق میر یہ سالک کے سالک شورہ ہے بڑے بڑے شائر ہیں مگر ان کے کھلاں میں وہ بڑا ہٹ نہیں پیدا ہوتی ہے جو آپ کی ایک شیر میں موجود ہوتا ہے آپ کا ایک شیر آنگ لگا دیتا ہے آپ کی شائری میں یہ تاثیر کہاں سے آئی آپ کی شائری میں یہ سنٹیمنٹ کہاں سے آئی یہ اپریشن یہ اثر کہاں سے آیا دوپر اپار نے کہا تو میں نے تیر کروڑ بار حضورت کو درود بھیجا ہے اللہ بلیس مان لگا کچھ نا تیر کروڑ اب آپ جوڑی کہ تیر کروڑ بار درود کیسے پڑا جا سکتا ہے تیر کروڑ بار درود کیسے مکزمبول کے طور پر اگر ہم روزانہ ایک ہزار بار لات میں ایک ہزار بار دن میں اگر پڑھتے ہیں مان لیا جا ہے تو دو ہزار ہوا ایک مہینے میں کتنا ہوا ایک مہینے میں ساٹھ ہزار سال بار میں کتنا ہوا سال بار میں ہاں ایک لاک ایک لاک سامسامتھ ایک لاک سامسامتھ یعنی ساٹھ ہزار ہوا در ہر مہینے اب باروں ہر شک بہت تار اتنا ہوا ہاں ایک لاک سات لاک بیسا ہوا اب ایک کروڑ کے لیے کیسا جائے ایک کروڑ ایک دوک مطلبہ سو ناک ہاں سولہ سال سولہ سال اٹھے کروڑ جو چاہیے بیس سال ہاں بیس سال چاہیے اٹھے بھی جو پڑے گا کنٹیلیو ایک ہزار بار رات ایک ہزار بار دی تب ان کے لئے بیس سال چاہے گا اس پیشمنٹی معاہی ہے پریشانی ہے کچھ پروبلم ہے تب جاہوڑا ڈاکٹر اقوال اس کا مطلب ہے وہ پچکن سے ہی روح شریف روزانہ پانچ ہزار یا دس ہزار بار پڑھنا حلرزی پڑھنا کلاس تک اکتا پڑھنا اس کے علاوہ روزانہ پانچ سے لے کے دس ہزار بار دور پڑھا ہے تب جاہوڑا کے وہ ہاتھ میں کلمت شاعری پر نکلا ہے تک اس دول فا کی بلکت شاعری اور تاثیر پیدا ہوئی کہ پوری دنیا میں اقلاع پر پڑھا ہے پھر کلابی شاعری یہ ولی بھی پڑھتا ہے محمد سے مفاد ہونے میں کلتے رہے ہیں یہ جہانچی سے چاہ لوگ پڑھتا نہیں اور نہیں پڑھتا ہے سونی میں نے یہ سب پڑھتا ہے وہ بھی علماء کبھر باب اسے کہتا ہے ہم لوگ بھی اسے کہتے ہیں ہنان کے بعد دیوبندی نہیں تھا دوپر دنکھوڑ دنکھوڑ تناتن سونی تھا سوہان تھا تناتن سونی تھا وہ دیوبندر کا ایک شرک دیوبندی سے کوئی دیوبند سے کوئی بولا تھا دوپر رحمان نے کہا تھا دیوبند سے یہ کہا کیا تعجب کی بات ہے کہ ملت کون سے ہے یعنی اس کی فکر پہ ڈاکٹر اقبال نے تنز کیا کیا یہ دیوبند کے لوگ سوچتے ہیں کہ اس کی فکر کرتے ہیں اور ڈاکٹر اقبال نے حضور کی تعریف میں کیا کہا محمد کی محبت دیر کی شرط اول ہے وہ اگر ہاں میں کسی میں کو سوابت پوچھے نامکمل اچھا بچھا جانتا ہے اور سارے فیتے کے لوگ ان کے کلام پڑھتے ہیں کیوں ایڑ کروڑ بار دروب آئے سوال آپ بھی اپنی زندگی میں کم سے کم ایک کروڑ دروب پڑھ لیجئے مرنے سے پہلے پہلے ایک کروڑ بار دروب پڑھ لیجئے مرنے سے پہلے پہلے ایسے پڑھیں گے شارٹ کا دروب ہے صلو اللہ علیہ وسلم شارٹ میں ایک دروب ہے صلو اللہ علیہ وسلم ہر نماز نماز کے بعد دو سو بار پڑھ لیجئے ہر نماز پڑھ لیجئے اور دو سو بار پڑھنے میں لگیں گے آپ کو کم سے کم چھے منٹ تو چھے منٹ بھی لگے لگا جب عادت آج جائے گی تو ایک منٹ پہ ایک سو بار پڑھ جائے گا تو آپ پڑھیں پانچ منٹ لکھا لیں اور ہر نماز کے بعد کن پنسری چاہے پیٹے کا جنازہ نکلے بیٹی بھی بارات آئے پر پڑھنا ہی پڑھنا ہے نماز پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد دو سو بار پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ منٹ لگیں گے آپ دو سو بار پڑھیں میں کہنا ہوں کہ پانچ نماز ہوتی ہے تو پانچ دنہ ہے دس ایک ہزار بار ایک ہزار بار کلمہ ہو گیا ایک ہزار بار درود ہو گیا ہے کلمہ بھی ہو گیا اور درود بھی ہو گیا کنٹی نیو میں آپ نے کیا ایک لاکھ سے زیادہ کلمہ ہوگا در سال کے اندر میں اور ایک لاکھ سے زیادہ درود ہو جاگا در فاصل کے اندر میں تو پھر کلمہ انتی بشارت ہے جو سوا لاکھ بار پڑھلے پنچش ذریعہ ہے اگر درود پڑھے دیلی ایک ہزار بار اگر آپ نے ہر نماز کے بعد دو سو بار فرسول اللہ علیہ السلام اتظار ہوا حدیث میں ہے جو ہزار بار درود پڑھے گا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دے گا آپ کو کیوں بھولیں سمان اللہ